جمشت پور کے بعد بات کریں گے باگ بارہ کی جہاں تلمچو گرامی جلہ پورتی یوشنا کو لے کر بھوک ہڑتال ختم ہو گئی ہے دھنباد ایسٹیو سوریندر پرساد نے سبھی کو جوس پلا کر بھوک ہڑتال کو سمابت کروایا اس کے پہلے پیجل اور سخشتہ بھاگ کیا دھکاریوں کے ساتھ پور منتری جلیشور مہتو کی وارتہ ہوئی وارتہ میں دس سے پندرہ دنوں کے اندر یوشنا کی خامیہ دور کر جلا پورتی سوچار عروب سے چالو کرنے پر سہمتی بنی تو تلمچو پانی ٹنکی کے سمیپ دھرنا دیا جا رہا تھا اس کو لے کر بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے تھے اور یوشنا کے شروعات سے کئی لوگوں کو اس کا لاب پہنچے گا اور اس معاملے کی گمبرتہ کو سمجھتے ہوئے پرساشر ریس ہوا ہے اور اس کے بعد جوس پلا کر بھوک ہڑتال کو سبابت کرا گیا کہ بارہ کروڑ کی جوزنا اور بارہ دن بھی پانی نہیں ملنا یہ آج کے دن میں جل ہی جیون ہے اور بگر جل کا کوئی آدمی جنہ نہیں رہ سکتا ہے اس لئے گرامینوں کو ہم تو دھنیباد دیں گے پہلے اور بسیس کر مخیہ سنگ کے ادھر چکردھاری جی کو چھوٹے لال جی کو اور پورنا ہم دے بھی نا یہ سب دھنیباد کے پاتھ تھے پورتی یوزنا کو لے کر یہاں کے تین مخیوں کے دوارہ ایک پچھل بگت تین دینوں سے بھوک ہڑتال پہ یہ لوگ تھے باریسٹ گرامین لوگ بھی تھے اور یہاں کے پنچائت کے لوگ نے بھی ان کو ساتھ دیا تھا کہ پہجل کی ایک سمجھیاں تھی جو وہ چالو نہیں ہو پائی تھی ابھی ہمارے پی ایس ڈی کے بھی بیوہ کے وریے پتہ آدھیکاری لوگ آئے تھے سب نے ہم لوگوں نے یہی نیرے لیا جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ سر ایک پانی کسی طرح اویلہم چالو کروا جائے اس کا شواشن دیا ہے کہ دس سے پندرہ دنوں کے اندر وہ پانی جتنے تک بند گیا تھا اس کا ہم لوگ اویلہم چالو کروا دیں گے تو اسے بیڑپنا ہی کہیں گے کہ پانی کے لیے لوگوں کو بھوک ہڑتال پر بیٹھنا پڑتا ہے بارال ہڑتال سواپت کر دی گئی ہے باگبارہ سے روشن ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے روشن جس طرح سے پانی کو لے کر لوگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے بھوک ہڑتال کو سماپت کر آیا گیا ہے کیا اسواشن ملا ہے جی میں بتاؤ تو آپ کو اسواشن جو ملا ہے وہ آپ کا دھنباد sdm آئے ہوئے تھے سرندر پرسان جی جی سرندر پرسان جی تو ان کے دوارہ اور پی ایڈی بوا کے سی آئے ہوئے تھے ان کے دوارہ اسواشن ملا ہے کہ جو بھی تروٹی کیا گیا ہے اس کے لکھت پانچ کولم پر لکھت ہوا ہے جو بھی تروٹی ابھی تک ملا گیا ہے اس کی ساری جو بھی جو پائپ لین چھتک رست ہے جو ٹنکی ہے اس کی مرمتی ہوگی پند دن کے اندر اس کے بعد جو دوسی ہے اس پہ جاچ ہوگی اور جاچ تھی میں دھنباد جیلا سے وری پردکاری رہیں گے پی ایڈی بوا سے وری پردکار رہیں گے اور گرام پنچہ سے پانچ لوگ رہیں گے جنپردنوی اس کے دیکھرک میں یہ جاچ بیٹے گی اور یہ جاچ بھی پندر دن کے اندر ہی کپلٹ کرنا ہے اس کے بعد جو بھی دوسی پائے جائیں گے اس پہ اوچیت کاروائی ہوگی فیلال تو یہ اسواشن پہ مکشہ لوگ کو جوس پلا کے دھنبنا کو توڑا گیا ہے چلیے روشن آپ نظر بنا کے رکھیے گا کہ جو آس پاشن دیا گیا پندرہ دنوں کا سمیں بھی طے کیا گیا ہے اس میں کیا جانچ ہوتی ہے اور کیا کاروائی ہوتی ہے آپ نظر بنا کے رکھیے گا آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فیلال آپ کا شکریہ تمام باتچی تمام جانکاریوں کے لیے